اس کے قارن وقبورٹ میں جس طریقے کا پرہشتہ چار ہوا ہے اس ایکٹ کے قارن وقبورٹ کی زمینوں میں جس طریقے کا اضافہ ہوا ہے نرست کرنا بہت آوشک ہے ختم ہوگی بف بورٹ کی کہانی جاگ چکا ہے اندوستانی خلنے والا ہے بف بورٹ کا کالا راز ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے آج کون ہے یوگی بابا کے ہرنات جو اخال فیکنگے بف بورٹ کی ساخ کیا بف چل رہا ہے دھرمانترون کی چال غریبوں کو لوٹ کر کر رہا ہے بے حال دوستو کیا بف بورٹ چل رہا ہے کوئی چال من چاہے طریقے سے سمپتی اور زمین پر خبزہ کرنے کے معاملے میں باب بورٹ پہلے بھی سرکیوں میں آ چکا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ باب بورٹ کو بھارت سوارکار کی طرف سے سالانہ کروڑ روپے کانودان ملتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں سب سے زیادہ سمپتی قص کے پاس ہے شاید آپ امبانی اڈانی جیسے بزنس مین کا نام لیں گے لیکن دوستو بھارت میں سب سے زیادہ سمپتی ریلوے اور آرمی کے بعد باب بورٹ کے پاس ہے یہ آکڑے بہت ہی چوک آنے والے ہیں بھارت کے نبے پرتیشت عام انسانوں کو شاید ہی پتا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک اسلامک سنستہ بھی ہے جس کے پاس دیش کی تیسری سب سے بڑی سمپتی ہے اس سنستہ کا نام باب بورٹ ہے لیکن اب اتر پردیش میں بی جے پی سانستہ دھرنات سنگھ یادو نے راج السبہ میں باب بورٹ کے خلاف جانچ کرنی کے اپیل کی ہے لیکن کیا مسلم نیتہ اس اپیل کا ورود کریں گے اور کیا واقعی باب بورٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ کسی بھی سمپتی کو اپنے نام کر سکتا ہے جانیں گے سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں بن رہی ہے ہمارے ساتھ باب شبد کے اتپتی عربی بھانشہ کے شبد بکوفہ سے ہوئی ہے اسلام میں بخف اس سمپتی کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر دان دی جاتی ہے ایک بار سمپتی بخف بورٹ کو چلی گئی تو اسے مالک واپس نہیں لے سکتا یہ دان پیسے یا سمپتی کا ہو سکتا ہے اسلام میں کسی انسان کا دھرم کے لیے کیا گیا کسی بھی طرح کا دان وخف کہلاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی سمپتی کو لمبے سمیں تک دھرم کے کام میں استعمال کیا جارہا ہے تو اسے بھی وخف مانا جاتا ہے مطلب دوستو وخف کسی ایسی سمپتی پر بھی قبضہ کر سکتا ہے جو لمبے سمیں سے دھرمک کاریوں میں استعمال کی جاری ہے اب آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ وخف بورٹ ہے کیا اور اسے بنانے کا کیا مقصد تھا اسلام میں وخف اس سمپتی کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر دان کر دی جاتی ہے ایک بار سمپتی وخف کی ہو گئی تو پھر اسے مالک واپس نہیں لے سکتا مطلب اگر آپ نے اپنی سمپتی دھارمک کاریوں کے نام پر وخف کو دے دی اور پھر اچانک سے آپ کو فائننشلی دقت ہو گئی اور آپ سڑک پر آگئے تو آپ چاہ کر بھی وخف سے اپنی دان کی سمپتی واپس نہیں لے سکتے اگر اس کے اتحاس پر نہ جلالے تو بھارت میں وخف بورڈ 1964 میں استطفوں میں آیا تھا جب سینٹرل وخف کاؤنسل کے ستھاپنا کی گئی تھی قانون تو 1954 میں ہی بن گیا تھا اسی قانون کے تحت اس کا گھٹن ہوا اور تب سے اس نے ہر اس سمپتی کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا جو اسلام دھرم کے لیے دان میں دکھائی تھی وخف ادنیم 1954 اپنی طرح کا پہلا ادنیم تھا ادنیم کے تحت کیندریہ وخف پریشت کی شروعات ہوئی اور اس ادنیم میں کئی سنچودن ہوئے کیونکہ اس میں کئی ارچنے تھی انت میں جو سنچودن ہوا تھا وہ 1995 میں ہوا تھا اسی قانون کے تحت وخف بورڈ کام کرتا ہے کیندر سرکار کے اندر کیندریہ وخف پریشت ہوتا ہے جبکہ راج کے اندر راج سرکار کا وخف بورڈ ہوتا ہے دونوں ہی جگہوں پر علپسنکھک منترالے کے اندر یہ آتا ہے اسی منترالے کے تحت وخف بورڈ کام کرتا ہے کیندریہ وخف پریشت میں ایک ادھیکش اور بیس صدہ سے ہوتے ہیں دوستو بیسیکلی وخف کا کام ہوتا ہے اس کے اندر آنے والی سمپتیوں کا رکھ رکاو کرنا کیونکہ اسلام دھر میں جکات کا بڑا مہت پہ ہوتا ہے جکات کا مطلب دان کرنا اس لئے جب کوئی ویقتی وخف کو اپنی کچھ سمپتی یا زمین دان کرتا ہے تو وخف بورڈ اس کا رکھ رکھاو کرتا ہے اس کے اندر میں قبرستان، عوید مزدین، مزار اور یا وہ زمینیں آتی ہیں جو اسے دان کر دی گئی ہوں ان سمپتیوں کا پریوگ دھارمک کاریوں کے لیے کیا جاتا ہے ایسا وخف بورڈ کا کہنا ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ سب تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا تو پھر اچانک سے بف بورڈ سرکھیوں میں کیسے آ گیا دراصل کہا جا رہا ہی کہ انیس سو پنچانوے میں جو سنچودھن ہوا تھا اس سے وخف بورڈ کو اسمت ادھکار مل گیا اب آروپ ہے کہ اسی کے تحت بف بورڈ کے ادھکاری وصولی میں لگے ہیں تامل نادو میں ایک گھٹنا سامنے آ چکی ہے جس میں پورے گاؤں کی زمین پر وخف بورڈ نے دعویٰ ٹھوک رکھا ہے اگر وف نے کسی سمپتی پر دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کے اندر آنے والی زمین ہے تو زمین مالک کو یہ صدح کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کا اصلی مالک ہے وف نہیں وہ بھی اسے وف کی ٹیبونل کوٹ میں جانا پڑے گا جس کی سنکھیا ہر راجے میں ایک سے دو ہوتی ہے مطلب آپ کو اپنے حق کے لیے بھی وف بورڈ کے پیر پڑیں گے کانون یا عدالت آپ کی سنوائی نہیں کرے گا دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وف بورڈ مسلم سمودائے کے لیے بنایا گیا تھا اور جب کوئی مسلم اپنی سمپتی دان کر دیتا ہے تو اس کی دیکھرے کا زمہ وف بورڈ کے پاس ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی مسلم ویکتی مرنے کے بعد اپنی سمپتی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وف بورڈ دھارمک کاریوں کے نام پر اسے بھی ہڑپ لیتا ہے وف بورڈ کے پاس دان دی گئی کسی بھی سمپتی پر قبضہ کرنے یا اسے کسی اور کو دان دینے قادکار ہوتا ہے وف کا کام دیکھنے والوں کو مطاولی کہا جاتا ہے وف بورڈ کے پاس دان دی گئی سمپتی پر قبضہ کرنے قادکار ہوتا ہے وف کی سمپتی کو کسی کو بھی ٹرانسپر کرنے بیچنے توفے کے طور پر دینے یا لیز پر دینے کی منائی ہے ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب بورڈ کے دو تیہائی صدر سے اس کی منظوری دیں دیش میں ایک سنٹرل وف کاؤنسل اور 32 سٹیٹ بورڈ ہیں کینڈری علپ سنکھک کلیان منتری سنٹرل وف کاؤنسل کا پدین ادھیکش ہوتا ہے ایک یا دو نامد ویقتی مسلم ویدھائک اور سانسد راجبار کاؤنسل کے مسلم صدر سے اور اسلام کے جانکار ہوتے ہیں وف بورڈ کے پاس بھارتویے سینہ اور ریلوی کے بعد سب سے زیادہ زمین ہے یعنی وف بورڈ دیش کا تیسرا سب سے بڑا زمین مالک ہے وف مینیزمنٹ سسٹم آف انڈیا کے مطابق دیش کے سبی وف بورڈوں کے پاس کل ملا کر آٹھ لاکھ جوون ہزار پانچ سو نو سمپتیاں ہیں جو قریب آٹھ لاکھ اکڑ کے زیادہ زمین پر پھیلی ہوئی ہیں لیکن جب سانسد ہرنات سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ وف اپنی سمپتی کا غلط استعمال کر رہا ہے انہوں نے راجو سبا کے اندر سارے ثبوت پیش کیے راجنیتک وششگیہ انیویش عوستی کا بھی کہنا ہے کہ وف بورڈ کو جس طرح سے اسمت ادھیکار دیے گئے ہیں اس سے وف بورڈ میں برشتہ چار چل رہا ہے اور بورڈ کی سمپتی میں اسمت بڑھتری دیکھنے کو مل رہی ہے ان کا ماننا ہے کہ اس 1995 اکٹ کو انہیں رست کر دینا چاہیے کیونکہ کسی بھی لوکتانترک دیش میں کسی ایک سمودائے کو اس طرح سے چھوٹ دینا کہیں نہ کہیں غلط ہے دوستو کچھ سمیں پہلے دلی کے مہرولی علاقے میں ایک چھوٹی سی قبر ہوا کرتی تھی لیکن یہاں اب مسجد بنا کر وف بورڈ لگا دیا گیا ہے وف نے آس پاس کی سات بگا زمین پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا ہے لیکن پاس میں ہی دلی ویخاص پرادی کرن کا بورڈ لگا ہے جس پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین سرکار کے ہے آس پاس کے لوگ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ زمین سرکار کے ہے ابھی پانچ سال پہلے ہی بف بورڈ نے یہاں پر مسجد بنا کر زمین پر خبزہ کر لیا اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے ودایک امنت اللہ خان پر بھی آروپ ہے کہ انہوں نے بف بورڈ میں اپنے 32 کرمچاری کو سٹ کروایا ہے سمیں سمیں پر بف بورڈ پر آروپ لگتے رکھتے ہیں کہ بف بورڈ کسی بھی زمین پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیتا ہے اور 1995 کی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے بف پر دھرمانترون کے بھی آروپ لگائے جا چکے ہیں لیکن حقیقت کا بھی سامنے آنا باقی ہے ابھی بف بورڈ کے کئی ایسے کالے راز کھلنا باقی ہے یوگی بابا نے اس کے شروعات کر دی ہے اور اب وہ دین دور نہیں جب بف بورڈ کا کالا چٹھا سب کے سامنے کھلے گا تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ایسی ہی ٹرینڈنگ نیوز دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیجے گا پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکار دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں